اور آپ کو بتاتے چلیں کہ برمنگم میں مسلسل برفباری کے بعد درجہ حرارت منفی ہونے کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے ایسے میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے والے افراد کی تعداد میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ ان کی مشکلات بھی بڑھ چکی ہیں ہوملس کی خدمت کرنے والی فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو کے جانب سے تمام بے گھر افراد میں گرم کھانا چائے اور کمبل تسلسل سے تقسیم کیا جا رہے ہیں مزید حوال برمنگم سے علی رضا کی اس رپورٹ میں برمنگم سیٹی سینٹر میں واقعہ فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو نے میڈ لینڈز میں مسلسل برفباری کے پیش نظر ہوملس کی بلا تحسیز خدمت کے دائرہ کار کو بڑھاتے ہوئے تسلسل کے ساتھ ان میں ہوت میل، گرم ڈرنکس اور کمبل تقسیم کیے اس موقع پر منتظمین عبداللہ مشتاق اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موسم کے تیور بدلنے کے ساتھ ہوملس، برمنگم کی مختلف شہراؤں اور انڈر پاس کے نیچے اور کھلے میدانوں میں سردی کی شدت میں زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ان کی قیمتی جانوں کو اس موزی جان لیوہ وبا سے بچایا جا سکے اس لیے ہم نے برمنگم سیٹی سینٹر میں اپنی فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا ہے تاکہ ہوملس کی مشکلات کو کم کیا جا سکے لوگ ڈاؤن ابھی بھی چل رہا ہے اور ہم برمنگم سیٹی سینٹر سے اپنا جو فوڈ بینک ہیں وہ بھی اسی طرح چلا رہے ہیں ہوملس کے ساتھ کچھ زیادہ مشکلات کا سامنا آنا پڑ رہا ہے ان کے پاس گھر جوپز وغیرہ نہیں ہیں تو اس لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کھانے پینے کا سمان کچھ کپڑے وغیرہ کچھ سردیوں کی چیزیں ان کو مہیا کریں اس دوران فری فود کیفے کے باہر موجود ہوملس کا کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں فلاحی تنظیم انتظامیاں کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر کھیل کر ہماری بھرپور خدمت کر رہے ہیں اور ہر طرح کے فری مشوروں سے بھی ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں سردی کی شدت اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے برمنگیم سیٹی سینٹر میں اشیاء خورنوش کی دکانیں بند ہیں جس کی وجہ سے سیٹی سینٹر سنسان پڑا ہوا ہے اور لوگوں کے نہ آنے کی وجہ سے ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں جس کے وجہ سے تمام ہوملیس فلاحی تنظیم کی طرف رخ کر کے اپنی بھوک مٹا کر گزر بسر کرتے ہیں کرنے والا کوئی حاصل کر رہا ہوا ہے کیا اور لوگ کے پیرو ڈاؤن اور لوگوں کو طرح دیں گزر کرنے والا کوئی میکنی سرد لہروں کے دوران بے گھر افراد کو فوڈ مہیا کرنا دوپتے ہوئے کو تنکے کا سہارہ دینے کے مترادف ہے ریپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ علی رزا سی این ای نیوز برمنگم